ظاہر ہے کہ معیشت تو نہیں چل رہی اور اس وقت ہماری ایکانومی فری فال ہے چاہے ڈالر ہو اور چاہے وہ اشیاء خرد و نوش ہوں کسی بھی چیز پہ کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب ڈالر آپ سے کنٹرول میں نہیں آرہا تو بس گپے شپے سنتے جائیں اب عمران خان صاحب کی گپ گپ سنی وہ کونے چار سال ہو کمران رہے اور آج ان کو خیال آیا کہ اگر امریکی صفیر کو مل کے آئے مفتا اسماعیل جو کہ مفتے پہ لگا ہوا ہے اور وہ پاکستان کی سوورنیٹی بیچ آئے گا لیکن جب ہمارا پرائم منسٹر ہو اور وہ امریکی صدر کے پاس سے نکل کے آئے اور وہ کہے کہ میں ایسے آئے ہوں جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں تو وہ جو بھی ورلڈ کپ لائے تھے کشمیر ہار کے آئے تھے اس میں وہ سالسی لے کے آئے تھے اور کشمیر ہار کے آگئے اور پھر ان کو انڈے پہ خیال آیا کہ میں انڈے ٹماٹر کے لیے نہیں آیا تھا تو اب ان کو دوبارہ خیال آیا کہ نہیں یہ مہنگائی ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ چورن اس پاکستانی قوم نے چونکہ ہمیشہ سے خریدنا ہوتا ہے تو بالکل خریدیں جو خان صاحب پونے چار سال میں ٹھیک نہیں کر سکے وہ دو مہینے میں اب ان کے پیٹ میں دردو رہے سب کے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی پاکستانی قوم کو بہت ضرورت ہے پاکستانی قوم کو پہلے بھی ضرورت تھی پاکستانی قوم کو آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے کوئی پرسانے حال ہو کوئی ان کی دیکھ وال کرے لیکن میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی کے پاس حل ہے اس حکومت کے پاس حل ہے اس تحریک انصاف کے پاس حل ہے اس کے کسی بھی سہتدان کے پاس حل ہے تو پاکستان جس معاشی اب طریقہ شکار ہو چکا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ایک اللہ ہے اور ظاہر ہم اسی پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی دعا دپا لگنا تو ادھر سے لگنا ہے کیونکہ سچویشن ہماری کوئی ایسی رہی نہیں کیونکہ جس دن خان صاحب کو پتہ لگیا کہ اب میں نے رہنا نہیں انہوں نے وہ امریکہ کی وہ سارا کچھ کر لیا اور آئی ایم ایف بی جو سائن یہ کر کے گئے بے لکل میں ان کی پی ایم ایلن کی کسی قسم کی وہ نہیں کر رہا ان کو بغتنا پڑنا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ قبول کیا لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امران خان صاحب سائن کر کے گئے کیونکہ آپ نے جب ریاست کے طور پر سائن کی ہوتے ہیں معاہدے کی ہوتے ہیں جب آپ قانون بنا کے دیتے ہیں آئی ایم ایف کے لیے کہ سٹیٹ بینگ خود مختار ہوگا اور آپ کو بدلے میں پیسے ملے ہیں اور اگلی کس طرح کی ہے جب آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے سے روگردانی کیا